موسیقی 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 پہلے ہی لوک ٹاؤن کو ایک ہی سپریل تک توسیر تک توسیر دے چکا ہے جبکہ پاکستان کا دورہ کرنے والے چینی ڈاکٹروں کے وفد نے پاکستان میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد پنجاب اور سندھ حکومت کو لوک ٹاؤن میں توسیر پر زور دیا ہے اور کیا لوک ٹاؤن واقعی کرونا کو کٹرول کرنے میں مددگار ہو رہا ہے سنیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی زور ایک طرف یہ راہ ہے لیکن دوسری طرف وزیر آزم عمران خان صوبے صوبے جا کر لوک ٹاؤن کی مخالفت کر رہے ہیں سنیے وزیر آزم کا موقف جی ہاں وزیر آزم سمجھتے ہیں کہ لوک ٹاؤن غریب افراد اور دہاری داروں کے لیے ناقابل بردارس ہے کیا وزیر آزم کی لوک ٹاؤن کے خلاف دلیل مضبوط ہے یا ان کے کالیگز کا اختلاف جاندار ہے اس سب پر مہمانوں سے بات کرتے ہیں ان کا تعرف کلاتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انظاف کی نمائندگی کر رہے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس سینٹ بھی ہیں سینٹر شبلی فراز صاحب خورم دستگیر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلمین نواز کے سینئر رینما بھی ہیں رکنے قومی اسیملی بھی ہیں سینٹر مولا باکس جانڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا شبلی صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں نو اپریل کو مشیرے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جو معزز جج صاحبہ نے ان کے ایک ڈیفنگ دی تھی جو حکومت کے کرونا وائرس کے نتیجے میں جو انہوں نے اقتامات کیے ہیں لیکن آج چیف جسٹس گلزار احمد سوو موٹو نوٹس لے لیا ہے اس حوالے سے جسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت نہیں سمجھ رہی کہ حکومت کے اب تک کے کیے گئے اقتامات تسلی بخش ہیں شکریہ امبر بات یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا وائرس شروع ہوا ہے جس طرح کے جو تذابیر ہمارے حکومت میں لیں ہیں جس میں کہ ابھی آپ پیدائی میں بھی کافی ذکر کر رہی تھیں جس میں کہ یہ بحث چل رہی تھی کہ لاکڈاؤن ہونا چاہتا ہے مکمل لاکڈاؤن ہونا چاہیے یا مینجڈ لاکڈاؤن ہونا چاہیے تو عمران خان صاحب جن کی آپ نے کلپس بھی دکھائیں پرائم ایسر صاحب کے یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ ہم مکمل لاکڈاؤن کریں تو ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں کہ ان لوگوں تک جو کہ غربت کی لکیر کی نیچے ہیں یا وہ جو پارٹ ٹائمرز ہیں یا وہ جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو کوئی ریلیف مل سکے گا تو اس لیے ان کا جو پرائم ایسر صاحب کا جو سٹیٹیجی تھی میرا خیال ہے وہ انتہائی کامیاب رہی ہے اور سن میں ہم نے یہ دیکھا اس وقت میں کسی کرٹسزم یا اس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا لیکن فیکٹ یہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوراں فیصلے کر لینے چاہیے فوراں یہ دیکھیں پرائم ایسر ملک کا پرائم ایسر ہوتا ہے ایک چیف پریسٹر جو ہوتا ہے وہ صوبے کا چیف پریسٹر ہوتا ہے تو اس قسم کی سارے فیکٹرز کو آپ جب تک اپنے اس میں کیلکولیشنز میں نہیں لیں گے اپنی حکمت عملی میں نہیں لیں گے تو آپ کی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی وجہ سے سندھ کے کچھ علاقوں میں وہ بھی ہوا ایون کراچی تک میں اس قسم کی پروٹیسٹ بھی ہوئے اور اس قسم کی اس کے خلاف ایک قسم کی فرسٹیشن بھی تھی اور اس لیے جو پریمیسٹر صاحب کی جو سٹریٹیجی تھی وہ میرا خیال ہے کہ بلکل درست ہے بہت ہی افیکٹیو اور پیکٹیکل ہے تو یہ لیکن شبیل صاحب آپ سمجھتے ہیں اب 13 اپریل کو سپریم کورٹ کی از خود نوٹس کی سماعت ہوگی تو حکومتی نمائندے جو ہے تسلی بخش جوابات دے سکیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور جو ایک پوائنٹ رکھنا چاہتی ہوں اب جو حمزہ شفاعت ہیں اسلامباد ہیں ان کی ایک ٹویٹ ہے اور اس ٹویٹ میں ان کا کہا گیا ہے کہ اسلامباد میں جو ایرسپونس نظر آیا ہے اس میں جہاں سب سے ادھا متاثرہ علاقہ ہیں اسلامباد کے مضافات میں کیونکہ ہم اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ایک مثال ہے بارہ کوہو شزار ٹاؤن اور ایچ نائن کو بند کر دیا گیا تھا اور کیونکہ بہت زیادہ میسیف سکریننگ تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ جہاں جہاں نظر آ رہا ہے کہ لوگ سماجی فاصلے نہیں اختیار کر رہے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کر رہے جہاں لوک ٹاؤن میں ذرا سی نرمی نظر آ رہی ہے وہاں ان علاقوں میں زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں تو یہ بھی تو پوائنٹ ہے کہ ایک طرف بلکل درست بات ہے آپ نے اسی لیے ایک احساس امرجنسی فنڈ جو ہے وہ لانچ کیا ہے تاکہ جو غریب طبقہ ہے اس کو مسئلہ نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ جب یہ پھیلے گا اور خدا نہ خاصتہ زیادہ پھیلے جیسے امران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے تو یہ غریب طبقے کو اور بھی زیادہ متاثر نہیں کرے گا نہیں دیکھیں جہاں تک جن علاقوں کا آپ نے احساس آباد کا جو کہ آپ غالباً بارک ہو بھی اس میں ایک علاقہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس وقت مکمل اس کو سیل اس لیے کر دیا گیا تھا کہ تبلیح جماعت کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور آپ نے فیکس ون فگرز بھی بتائیں کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے کن کن علاقوں میں یہ وبا پھیلی ورنہ ہمارا جو فیکس ون فگرز ہیں وہ کافی امپریسیو ہیں مطلب ہے کہ کنسیڈرنگ ہماری لیمیٹیشنز ہمارے ملک کے جو ہماری لیمیٹیشنز ہیں ہمارے سسٹمز جو ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بڑا فضل ہے کہ ہمارے ہاں وہ وہ پرویفریشن نہیں ہوئی وہ اس طرح کی پھیلا نہیں ہے جس طرح کہ ہم جنرلی میں یہ باوجود اس کے کہ ایک سیمی لاؤڈاؤن ہے لیکن ہم نے کئی جگہوں پہ لوگوں کی ٹینننسی یہ ہے کہ وہ ابھی بھی بغیر ماسکیں پھرتے ہیں اکٹھے بھی ہوتے ہیں تو حکومت تو دیکھیں کوشش کر سکتی ہے اور سارے صوبوں کے ساتھ وہ تعاون کر رہی ہے کہ اس چیز کو حکمتیں دیکھیں یہ اگر خدا نہ خاصتہ کراچی میں یا سندھ میں یا خیبر کوپا میں کیسے ایک طرف ایک طرف وفاق ہے اس کا موقف ہے دوسری طرف جو جو وزرائے صحت ہے مختلف صوبوں کے ان کا موقف ہے لیکن سندھ کا اپنا موقف ہے میں چاہتی ہوں کہ سینیٹر مولا بخ چانڈیو صاحب اس گفتگو میں شامل ہو چانڈیو صاحب سندھ اور وفاق میں ابھی بھی لوکڈاؤن کی توسی پر ایک خرق نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ ایک طرف کوڈنیشن کمیٹی بھی ہے نیشنل کوڈنیشن کمیٹی ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں سندھ کا تجربہ دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ لوکڈاؤن میں توسی ہونی چاہیے دیکھیں میں آپ کی بات کا تو جواب فوراں بھی دے سکتا ہوں کہ حالات اسی قسم کے یہی فیصلہ کرنا ہوگا لیکن میں حیران ہوں شبلی صاحب میرے بھائی ہیں اسی بات یہ ہے کہ میں کتنا بھی ماحول بناوں کیسا تلقی میری ہو نہیں سکتی ورنہ کیسی بات دونوں باتوں پہ دو رستوں پہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ہمارے یہاں ایک قصہ ہے میں آپ کا آج بتا نہیں سکتا بہت برا ہو جائے گا مجھے مار پڑ جائے گی کہ کشتی میں ایک کشتی میں یہاں پیر تھا ایک یہاں تھا ہوا چلی جا رہی تھی اس نے کہا میرا پیر یہاں بھی ہے تو اس نے کہا خواب تو آپ نے دیکھا ہے جان ہماری جا رہی ہے دو راستوں پہ ساتھ چل رہے ہیں آپ نے پہلے وزیرزم کی گفتگو سنائی اتنا ڈرائیا ہے انہوں نے یہ ہو جائے گا ہاسپٹل میں جگہ نہیں رہ گی لاکھوں ہو جائیں گے پھر پچھلائے صاحب نے دکھایا وہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں مکمل لاکڈاؤن نہیں ہے غریب بھی ہے ایسا نہیں ہے شبلی صاحب پوری دنیا کا تجربہ آپ کے سامنے ہے ساری دنیا آپ کہہ رہی ہے کہ لاکڈاؤن کے بغیر کوئی اس کا علاج نہیں ہے اس کی ویکسین تیار نہیں ہوئی اس کا علاج آئے نہیں انتہائی ترقیہ آفتہ ممالک ہے ان کے پاس بھی لاکڈاؤن کے اور اس تنہائی کے علیتگی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے وزیر عظم غیر سنجیدگی ایک موقف نہیں ہے ہر پالے سی پہ جیسے تزبزب کا شکار رہے اس اشیو پہ بھی رہے ان کے سا برطانیہ کے وزیر عظم شکار ہو گئے اس بیماری کا ہم مزاکی اڑا رہے ہیں وہ یہ کریں گے وہ کریں گے اور وزیر عظم اپنی جگہ پر بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ وزیر عظم صاحب تو چلو لیڈر ہیں ہم سن بھی لیں برداج بھی کلیں وہ ان کے بچے جمہورے دیکھیں وہ سید مراد شاہ پہ تنقید کر رہے ہیں حالانکہ پوری دنیا سید مراد شاہ کے موقف کو درست ثابت کر چکی ہے چیرمن صاحب کی دورندشی کو ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے حالات اس قسم کے ہیں غیر سجدگی نہ کریں شبلی صاحب موقف ایک اپنا ہو لاک ڈاؤن ضروری ہے لوگوں کو بچانا ہے اور یہ حالات آپ کے وزیر عظم صاحب کہہ رہے ہیں حالات ہوں گے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے ہاسپیٹلٹس میں جگہ تو پھر اس کا حل کیا ہے حل ہے آپ نے ابھی ایک شمسی ایک بات وزیر عظم بن کر جو فیصلہ قوم اور ملک کے مفاد میں ہیں اس کے خلاف ماحول بنائے ہوئے ہیں ہر صوبے میں جاتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں انہوں نے جس دل لاک ڈاؤن کی مقالوت کی افواج پاکستان لاک ڈاؤن کی حمایت کی انہوں نے جس دل وفا کی طرف سے مقالوت کی صوبوں نے حمایت کی کیا بچ گیا ہے آپ کا آپ سیاست کو چھوڑیں خدا کے واسطے ملک کی زندگی لوگوں کی زندگی یعنی کہ چانیو صاحب آپ کا کہنا ہے آپ کا کہنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں روکتی ہوں میں آپ کو یہاں روکتی ہوں خورم دستگیر صاحب سیاست تو لاک ڈاؤن پہ لگتا ہے کہ ہر طرف کھیلی جا رہی ہے لیکن اس وقت یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ بے چین بھی ہم نہیں کر لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی بھی نظر آ رہی ہے لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی بھی نظر آ رہی ہے مضافات میں کچھ علاقوں میں شہروں میں اور ظاہر ہے جو راشن اور جو احساس امرجنسی جو پیسے ہیں جو پہنچیں گے جب تک آپ کو لگتا ہے یہ سسٹینبل ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ کرونا کرائسس سے پہلے اس حکومت کی نالائکی اور بد انتظامی تو اسٹیبلش ہو گئی تھی لیکن اس بہران میں وزیراعظم کی جو انا پسندی ہے اور قاتلانہ بے حصی ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے چھے کرائٹیریہ ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں یہ حکومت جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں مکمل طور پر ناکام ہوئے پہلی ڈیوٹی تو یہ تھی کہ ڈاکٹروں کے لیے جو حفاظتی کٹس آنی تھی پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ آج تک بھی گیارہ اپریل ہونے کو ہے وہ کٹس نہیں پہنچیں پورے ملک میں سرکاری ہسپتالوں میں نہیں پہنچیں وہ ایک اتنی انسیگنفیکنٹ پرسنٹیج ہے کہ ہم نے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے لڑنا تھا پہلی طرف میں کڑے ہو کر ڈاکٹر نرسیں پیرا میڈیکل سٹاپ جن کا میں شکر گزار ہوں گے وہ میری قوم کے لیے لڑنے ہیں ان کو ہم نے بے یار و مددگار کرونا کے آگے پھیک دیا پہلی تو یہ پرابلم دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک بھی جو ٹیسٹنگ ہے ہمارے بلک میں وہ بلکل ہی یعنی نہ ہونے والی سطح پر ہے جس کی بنیاد پر اگر یوں لگتا ہے کہ اداد و شمار بڑے اچھے آ رہے ہیں تو ہم یقین نہیں کر سکتے WHO یہ کہتا ہے کہ ہر دس لاکھ بندے میں سے پندرہ ہزار بندے کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے پاکستان میں ابھی تک ہر دس لاکھ میں سے صرف ایک سو ساٹھ بندوں کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے ٹوٹل جو آپ نے بتایا اپنے پروگرام کے آغاز میں میں نے اس کا کیا وہ تقریباً کوئی پینٹس ہزار لوگ بنتے ہیں جو ابھی تک پاکستان پورے ملک میں ٹیسٹ ہوئے ہیں تو یہ تو صرف آؤٹ اف ون ملین صرف ایک سو ساٹھ لوگ ہیں تو اگر ہم چلیں ڈبلی او ایچو کی بہت جو فگر ہے بہت اونچی ہے ہم تو پانچ ہزار لوگ کا ٹیسٹ بھی نہیں کر پائے ہر دس لاکھ میں سے تو لہٰذا یہ عداد و شمار جو ہیں یہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہے تیسری جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں یہاں مجھے مقمل کرنے دیں ٹھیک ہے نہیں مجھے ایک بات دیں جو وارڈ کی کنڈیشن ہے وہ انتہائی بھیانک ہے پورے ملک میں اور وہاں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سمجھیں کہ ان کو یوں لگ رہا کہ شاید ہمیں مارنے کے لیے یہاں لائے ہیں پورے ملک کے جوٹیلٹی سٹور خالی پڑے ہیں اور جہاں سوشل ڈسٹنسنگ کی چرنی تھی حکومت کی نا کے نیچے آج لال مسجد میں پوری کھچا کچ بھری ہوئی تھی اور خدا جانے کتنے لوگ کرونا کے کام آئے اور آخری بات بلکل یہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ٹائگر فورس ٹائگر فورس کے کوارڈینیٹر اپنی جیبوں میں عوام کے پانچ پانچ لاکھ روپے ڈال کر پر رہے ہیں اور پھر ایف آئی آر کر دیتے ہیں ہی چوری ہو گیا یہ ویسے بہت بڑا سکینڈل بھی بن سکتا ہے کیونکہ ایف آئی آر تو درج ہو چکا ہے لیکن اس میں اگر میں خورم صاحب ایک سوال یہاں پوچھنا جاہوں آپ سے کیونکہ جو آپ نے نقاط اٹھائے ہیں اور آپ یہ کہا ہے حکومت یا وزیراعظم عمران خان وہ حساسیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے لیکن ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی بات کر رہے ہیں جو احساس امرجنسی فنڈ ہے بہت بڑا فنڈ ہے جو بارہ ملین لوگ ہیں ان کو فراہم کریں گے کوئی ایک سو چوالیس ارب روپے بہت بڑی رقم ہے دوسری جانب بیس ہزار ٹیسٹ کی کپاسٹی ہوگ جائے گی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا تو اس وقت جو اس وقت وسائل ہیں جو مشکلات ہیں اس کے باوجود کوشش تو ہو رہی ہے نا یہ کوشش آپ دیکھ لیں کہ ہم ہر دن جو بغیر ٹیسٹنگ کے بغیر ڈاکٹروں کو حفاظ ٹکٹس بغیر یہ کنفیوزن دور کیے ہوئے اس وقت میں لوگ ڈاون ہونے یا نہیں ہونے ہم سب کو واضح ہونا چاہیے یہ لوگ ڈاون کوئی لفجری نہیں کہ ہم نے کہا اچھا جی بند کر دو یہاں لوگوں کی جانیں بچانی ہیں یہاں جو دست دست لوگوں کا کمبہ ہے جن کا ایک کمانے والے کی جان بچانی ہے کیونکہ وہ کمانے والا سب سے زیادہ ایکسپوز ہے اس کرونا وائرس کے اگر ہم نے اس کی جان نہ بچائی تو پھر ہم کیسے ان کے خاندان جو ہیں ان کو کیسے آگے لے کر چلیں گے یہاں ایشو یہ تھا کہ وزیراعظم کو پہلے دن اور آج بھی ان کے بات موقع ہے کہ وہ بجائے یہ کنفیوجن پھلائیں اور نرمی کی باتیں کریں جب تک ہمارے پاس ٹیسٹنگ نہیں ہو جاتی اور پلیز میں دورانہ چاہتا ہوں یوٹیلیٹی سٹور کو سٹاک کریں وہاں سٹاک نہیں ہے خالی پڑے ہیں پورے ملک میں اور یہ جو احساس پروگرام کے پیسے ہیں جو پاکستان کے غریب ترین لوگ کے پیسے ہیں وہ لاکھوں روپے کوارڈنیٹر جیبوں میں لے کر کیسے کر رہے ہیں ٹھیک شبلی صاحب اب جو چینی وفت آیا تھا ان کا بھی یہی مشورہ تھا اور انہیں جائزہ لیا تھا سندھ اور پنجاب کی حکوم ہوتے سے بات کی تھی جلاس ہوئے تھے کہ لوگ ٹاؤون میں توسیح ہونی چاہئے کم سے کم تقریبا پورا مہینہ لوگ ٹاؤون کی کیفیت رہنی پڑے گی ورنہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کی بات سنو رہا تھا خورم دستگیر صاحب جو پی ایم ایل کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی کو میں ان کی باتوں سے تو مجھے یہ لگا کہ ان کو اٹکے لیا سوجی ہیں یہ سیریس لوگ نہیں ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس محال میں بھی سیاست کو لانا چاہتے ہیں یہ اس میں بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں میری ان سے درخواست کی ہوگی کہ خورن دستگیر صاحب اور چانڈیو صاحب آپ نے دونوں نے مل کے آپ مجھے بات کرنے دیں دیکھیں بات مزہ نہیں رہتا نا میں نے آپ کو تسلی سے سنایا آپ بھی تھوڑا سا پیشنس رکھیں مجھے پتہ آپ گھر میں تنگ ہو گئے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف سڑکوں پہ اور پلوں پہ زور دیا جس میں آپ لوگوں کی پارٹی نے جو ہے تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا آپ نے ہسپتالوں کے لیے صحت کے لیے کیا کیا حکومت تھی صوبائی سبجیکٹ ہے یہ آپ نہیں دیں نہ اپنے ٹائم پہ دیں ابھی ریلیکس کریں سنیں پیشنس سے پہلے ہم آپ کی خالی خزانہ اور ملک کو آپ نے گروی رکھ پایا ہوا تھا ہم نے اس سے جان چھڑائی اکانومی کو سٹیبلائز کیا پھر اوپر سے یہ افتاد آ پڑی اس میں تو یہ شیفنی صاحب آپ نے کچھ کو جواب دے دیا چاندیو صاحب کو لیکن میرا سوال مہین کر رہی ہے اور کیونکہ مجھے لینی بریک مجھے بریک کے پاس ہی واپس آئیں گے بریک کے بعد آپ کے پاس ساپس آئیں گے پروگرم میں ایک بار پھر خوش آمدی شبلی فراز صاحب کیونکہ آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور میں سوال دوبارہ سے دور آ دیتی ہوں تاکہ اس کا جواب بھی مل سکے چینی وفت چینی ڈاکٹرز کا وفت ہے ان کی جو ریکمین ڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ 28 دن کم سے کم لوک ڈاؤن رہنا چاہیے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 24 مارچ سے اب سرانکھ چاہیے چاہیے ہیں یہ تو کہنے کی باتیں ہیں ان کی یہ تو ایک ڈبا دے کے جو ہے تو تین تین منسٹرز جو ہے تو تصویریں کھچواتے ہیں دیکھیں یہ اس وقت یہ اس طرح کی کام نہیں چلیں گے ابھی وقت ہے ہمارا کہ ہم اپنے پورے اس غریب لوگوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایسی سٹریٹیجی اپنائیں جو کہ اپنائی ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ آنے والے وقتوں میں کسی سٹریٹیجی کی مطابق کہ ہم ایک منسٹرز صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ نیشنل پورنیشن کمیٹی کا کا اجلاس ہوگا پیر کو بتایا جا رہا ہے اس کا اجلاس ہوگا پھر فیصلہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ٹاؤن میں کچھ نرمی ہوگی دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کا آیا متحمل ہو سکتا ہے آیا پاکستان کے غریب عوام اس کی متحمل ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایوالونگ سیچویشن ہے ایوالونگ سیچویشن میں آپ کی سٹریٹیجیز اور حکمت عملی وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے تبدیل ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک لائن ڈرو کر دی اور بغیر کچھ بھی ہو جائے اسی کوئی فالو کرتے رہیں تو یہ چونکہ سیچویشن فلکس میں ہے اور ملکوں کے تجربات ہیں ہمارے اپنا ملک ہے ہمارے اپنا ایک ہیبیٹ آٹ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوگا تیرا کو جب خورم دستگیر صاحب میں چاہتی ہوں آپ جواب دے جی ٹھیک ہے خورم دستگیر صاحب میں چاہتی ہوں آپ جواب دے کیونکہ شبیس صاحب نے تو کہا ہے کہ پاکستان مسئلی نواز ایسی جماعت ان کو غریبوں کا خیال ہی نہیں ہے قوم کو بھول جائے کہ سات سال سے خیبر پختون فا میں پاکستان تحریک انساز کی حکومت ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے صوبے میں دیڑ سو وینٹی لیٹر ہے جو کہ شہباز شریف صرف ایک ہسپتال پاکستان کیڈنی الیور انسٹیٹوٹ میں چھوڑ کر گئے ہیں پنجاب میں پندرہ سو وینٹی لیٹرز ہیں ان کے پاس دیڑ سو ہیں سات سال کے بعد پورے پاکستان میں سب سے بہترین ڈرگ ٹیسٹنگ لیبورٹری جہاں سب سے تیز ٹیسٹ ہو رہے ہیں کرونا کہ وہ لاہور میں ہے وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی ہے پاکستان میں فرنزک کی سب سے بہترین لیبورٹری لاہور میں ہے مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی ہے پاکستان کا بہترین آپ کے لیڈر باہر کیوں ہے وہ لاہور میں ہے اور مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی ہے تو یہ ریکارڈ جو ہے پاکستان کے ہر ظلے میں بہترین ہسپتال چھوڑ کر رہے ہیں آپ کے لیڈر بتا دیں نہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں وہ اپنے الاج باہر کر آ رہے ہیں شبلی صاحب میں نے آپ کو بالکل نہیں ٹوکا اب ازراہ کرم آپ ایری بات تظہر بلکل تحمل سے دیں اور یہاں جو ہے ان سے پوچھیں کہ کس قسم کی حکومت ہے کہ اگر آج ملک میں ڈاکٹروں کے پاس پروٹیکشن ایکوپمنٹ نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے اگر پورے ملک میں نہ ہونے والی تعداد میں ٹیسٹ ہونے ہیں تو کون ذمہ دار ہے اگر یوٹیلٹی سٹور کھالی پڑے ہیں تو وہ کون ذمہ دار ہے اگر اسلامباد کی بچتیں بھری ہوئی ہیں اور وہاں کرونا پھیل رہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے اور اگر جو ہے احساس پروگرام میں غریب ہی لوگ کے پاسے جیبوں میں لے کر پھر رہے ہیں تو کون ذمہ دار ہے اور دیکھیں امران کھان صاحب سائنس میں ان کی گریفت جو ہے نا وہ میں اب کیا کہوں جو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ پر چلتی ہے اور افریقہ ملک ہے اور جاپان اور جرمنی جو ہیں ان کے ایک جیسے ہیں تو لہٰذا ان کی جسٹائنس میں جیسے ہیں یہاں کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا ہے ملکوں نے کرونا پر کابن پایا ہے جنہوں نے لوگ ڈاؤن کیا ہے اگر ہم اپنی اخترار کریں گے اور بغیر ہفتہ سوچے ہوئے کہ ہم دو سو سات ملین اگستانیوں کی جانے گھترے میں ڈال رہے ہیں تو یہ ایک میں پھر کہوں گا یہ قاتلانہ غفلت ہے اور نہ ہے لی ٹھیک ہے چانٹیو صاحب سندھ کو ایک اور شکایت رہتی ہے وفاق سے اور یہ صرف لوگ ڈاؤن کی تعریف کے حوالے سے نہیں ہے یا ڈیفنیشن کے حوالے سے نہیں ہے دوسری ایک اور جو شکایت سامنے آ رہی ہے وہ ٹیسٹ کٹس کے حوالے سے ہے ایک طرف جو وفاق ہے اور انڈی اے میں ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج مزید کٹس فراہم کی جائیں گی سندھ اکومت کو دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ شکایتیں آ رہی ہیں کہ کارگو پلینز جانے نہیں دیے جا رہے داکہ سندھ اکومت خود اپنی جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں ان کو حاصل کر سکے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں لیکن پہلے اپنے بھائی شبلی صاحب سے گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ترابیوں کی طرح مولوی صاحب بھول جاتے تو لکمہ دے دیتے آپ برائے مہربانی مجھے لکمہ نہ دیجئے گا کیونکہ میں لکمے کے جواب میں جو لکمہ دوں گا وہ آپ حضم نہیں کر سکیں گے جیسے آپ غلام دستگی نہیں میرا آدم اچھا ہے آپ کا لگتا ہے کہ تھوڑا کمزور ہے آج کل آئے بڑے بیچین ہیں دیکھو اتنی میں نے گدارش کی آپ پھر بھی بول پڑے اچھا کیا یہی پتا چل رہا ہے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں اپنی ناکامی کا سنتے ہو بل بلاؤتے ہیں بل بلاؤتے ہیں بلاؤتے ہیں سنو تو صحیح سنو تو صحیح بابا سنو نہیں صبر تو کرو یارا تو صبر تو کرو اتنی بیچین نہیں کیوں ہے اتنے بڑے اچھے آدمی ہیں آپ تو اتنی بیچین نہ ہو دوسری بات میں کہہ رہا ہوں خورم بڑی اچھی بات کر رہے تھے لیکن خورم صاحب جو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جن کا نمائندہ ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہے ہم متحمل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں ان کو ابھی تک پتا نہیں ہے متحمل ہو سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں یہ کیا فیصلے کر پائیں گے اور یہ جو شبلی صاحب نے کہا ہے وہ سو فیصد غلط ہے کہ ہم سیاست نہیں مراد علی شاہ صاحب شروع سے اسی معاملے پہ لگے ہوئے ساری تنقیدوں کے باوجید کبھی انہوں نے وفاق پر اس قسم کی بات نہیں کی آپ مجبور کر دیتے ہیں مراد علی شاہ کو جواب دینے پر میرے چیرمن بلاور صاحب ایک لفظ نہیں بولتے ان کو تو سلام ہو انہوں نے اس اسشو پہ کیا بات کی نہیں ہم سیاست نہیں کریں گے ہم حکومت کے ساتھ ہیں ہم وزیرزم کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے لوگوں کو بچانا چاہتے یہ موقف ہوتا ہے اور آپ اور جو پیچھا ہے کہا اب وہ کل میں ایک سے بیس کرنا تھا میں نے ان کو کہا یار آپ ابھی اس ملک کے پیدا ہو گئے ہو اور اس ملک میں بڑے ہو گئے تو اس نے فور وہ ٹریننگ تھی اس کی اس نے کہا یہ بھی ماضی کی حکومتوں کی غلطیاں ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے ہیں انہوں نے ایسے خدا کے واسطے یہ کرونا بھی ماضی کی حکومت کا معاملہ ہے یہ ابھی نمودار ہوئی ہے وبا اور ہم نہیں کہتے یہ وبا آپ لائے ہیں آپ کے اعمال کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آ گئی ہے اور پوری دنیا میں ہے جب پوری دنیا لاکڈاؤن کو حل سمجھتی ہے آپ کیوں متحمل نہیں ہو سکتے ہیں خدا کے چاہنے اب یہ تو بڑا زبردست لفظیں انہوں نے استعمال کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں آپ متحمل ہو سکتے ہیں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں بی بی وہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں لاکڈاؤن کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے تو لاکڈاؤن کرنا پڑے گا اس پہ تذبذب کی پالیسی نہیں چلے گی دوسرا مرحلہ جو اس کے لیے خطرناک ہے بوک کا افلاس کا لوگوں کے حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے روک دینے چاہیے اپنی ترکیاتی معاملات روک جائیے اپنے نخلوں کے خرچے سارا کے سارا غربت پہ خرچا کرنا چاہیے لوگوں کو روزی فرام کرنے پہ دینا چاہیے لیکن جانیو صاحب یہ جو احساس پروگرام ہے جو بیندی انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحرے تاریخی پیکج جو ہے بہت دوڑی پیمانے پر بارہ ملین فیملیز ہیں ایک سو چوالیس ارب روپے ہیں وہ تو پراہم پر جا رہے ہیں سنیں امبر سنیں تو آپ سنیں احساس پروگرام کے ساتھ کیا ان کا طریقہ کار ہے آپ روز اقبالیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں سیکلو لوگ سیکلو لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یہ احساس ہے یا یہ احساس آریخ حکومت لے ہیں اس حنداز سے آپ دیں گے اس حنداز سے آپ کریں گے آپ کے اسٹور بند ہیں آپ کا کوئی سائنٹیفک طریقہ کار کوئی نہیں ہے اتنی بڑی حکومت ہے اتنے بڑے دانشور اتنے بڑے تیکنو کریٹ اتنی بڑی میڈیا کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سوشل میڈیا پر آپ کیا کرتے ہیں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں بس ایک میری پارٹی کا قائد میرے صوبے کا وزیراعلا اس ایشو پر سیاست نہیں کر رہا ہے ایک دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے آپ انامے سے نکلیں یہ جھوٹی انامے سے نکلیں یہ تکبر چھوڑیں آپ کی کوئی بیزتی نہیں ہو رہی ہے اگر پوری صوبوں نے بھی فیصلہ کیا ہے آپ صوبوں کے فیصلوں کی مزاگ نہ اڑائیں اشتیار نہ پھیلائیں لاک ڈاؤن کے شو پر دوسری بات اگر لاک ڈاؤن کو دنیا نے اس بیماری کا حل سمجھا ہے سنیں ایک سے کے ایک سے کے اگر دنیا نے لاک ڈاؤن کو اس بیماری کے آپ بھی چپ درہا ہو جائیں آرام تو کریں اگر حکومت دنیا نے طے کیا ہے کہ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل ہے تو اس پہ ادھر ادھر نہ کریں اس کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اس پہ حکومت اتنی بڑی حکومت ہے پاکستان کے پاس اتنا بڑا پیسہ ہے ابھی ڈیم ویم بجلی بجلی سب روکو ابھی غریبوں کی زندگی کے بلیادی فیصلے کرو راشن کی بات کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی اس ایشو پر دیکھیں میں نے اتنی بات کی اگر شبلی صاحب ماضی کو نہیں لاتے تو ہم تو اتنا بھی نہیں بول رہے تھے ہم صرف نے کہا کہ وزیر صاحب لاپ ڈاؤن کے مسئلے پر اختلاف نہ پیدا کر رہا ہے ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں میں پیپلز پارٹی کا ہوں میں بلاول بٹو کا کار کن ہوں ہم چھوٹی چھوٹی بات نہیں کرتے شبلی صاحب دیکھیں اپوزیشن کا تو کام ہے تنقید بھی کرنا اپنا موقف پیش کرنا اگر ان کی یہ رائے ان کا یہ موقف ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تضبذب کا شکار ہے ابحام کا شکار ہے تو یہ تو ان کا حق ہے اس سے کہا کے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ پرائیم سر صاحب تضبذب میں ہے کبھی بھی انہوں نے اپنے سٹینڈ سے ویسی لیٹ نہیں کیا انہوں نے تھرو آؤٹ یہی کہا ہے کہ یہ ہم غریب جو ہیں دیکھیں جہاں تک چانڈیو صاحب کی پارٹی کا تعلق ہے میں ذرا تھوڑا ان کو بھی تھوڑا ریالیٹی چیک کرا دوں کہ دیکھیں آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ جو کہ آپ کی پارٹی روٹی کپڑا مکان کی بات کرتی تھی لیکن روٹی کپڑا مکان کی بات کرتی تھی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے جس نے کہ غریبوں کی تعداد بڑھا دی آپ مجھے بتائیں آپ کو تو غریبوں سے اس لیے ہم دلتی نہیں ہے کیونکہ تھر میں جو ہوتا ہے آپ سنیں ذرا تھر میں جو ہوتا رہا ہے یہ آپ کے لیے نہیں بات نہیں ہے لوگوں کا مرنا غریب لوگوں کا ہمارے لیے ہمارے پرامسٹر کے لیے ان کی دل کے بات قریب ہے غریب لوگ ان کی غریب لوگ وہ ہر وہ فیصلہ لیں گے جس میں اور ہم ٹوٹل ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایز اپارٹی کہ جو فیصلہ وہ کریں گے اور خاص طور پر ہمیں پتہ ہے کیونکہ ان کا اس ہارٹ اس ان در رائٹ پلیس وہ صرف دماغ سے کام نہیں لے رہے ہیں وہ دل اور دماغ دونوں سے کام لے رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے شبلی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں شبلی صاحب میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ 26 فروری کو پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلہ کیے اس منظر عام پر آیا تھا اب تک حکومت بھی کوشش کر رہی ہے صوبائی حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہے میڈیا پہ بھی آگاہی کی مہم چل رہی ہے لیکن ایک مارکٹنگ ریسرچ فرم ہے اپسوس کے نام سے اور ان کے ایک تازہ ترین سروے ہے اس کے مطابق صرف دو میں سے پانچ پاکستانیوں کو یہ پتا ہے کہ کرونا وائرس کی جو ہیلپ لائن ہے گیارہ چھاسٹھ جو ہے وہ نمبر کیا ہے تو اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر وزیراعظم امید کر رہے ہیں کہ لوگ سماجی فاصلے بھی رکھیں گے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں گے لوگوں تو یہ تک نہیں پتا کہ ہیلپ لائن کا نمبر کیا ہے دیکھیں میں اس کو کوششن نہیں کروں گا اور میں یہ بھی نئی کوششن کروں گا کہ یہ جسے سروے کیے یہ کون ہے بہت دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ان کا حق بنتا ہے کہ یہ کرٹیسائز کریں لیکن اٹھ سیم ٹائم انسرٹینٹی یہ لوگ نہیں پیدا کریں اگر ایک نے اس طرف اس صورتحال میں آپ نے ایک سپورٹ کرنا ہے ہم پرومیشنل گورنمنٹس کو بالکل سپورٹ کر رہے ہیں سندھ والے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں پنجاب والے اپنی جگہ پر کے پی والے اپنے بلوجستان پرائم منسل صاحب اپنے دورے کر رہے ہیں ان کو اور سپورٹ دے رہے ہیں وہ سندھ بھی جائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آگہ ہی اس کی بھی کئی وجوہات ہیں کہ وہ تو آپ کے میڈیا چینلز کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا رفائی آمہ میں بھی کچھ کام کریں ہم تو پچھلے دیر مہینے سے کرونا 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 دکھاتے رہے ہیں اپنے چینل کے مالکان کو کہیں کہ وہ اس نمبر کی اشتہار ہر پانچ منٹ بعد ہر آدھے گھنٹے بعد چلاتے رہیں تو یہ تو سب کا کام ہے یہ صرف حکومت نہیں کر سکتی ہے اور وہ حکومت جس کے پاس ریسورسز منیمم ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں یہ مجورٹی اس میں صوبے وہ ہیں انوالف ہیں تو اس لیے یہ سب نے یہ صرف ایک حکومت چاہے وہ صوبائی ہو یا نیشنل ہو فیڈرل ہو اکیلے میں نہیں کر سکتے سب نے کوپریٹ کرنا ہے بجائے اس کے اور دیکھنا کہ یہ کس طرح سے ہم ان کو کریسائز کر سکتے ہیں نہیں پوزیٹیو چیز ہم نے خیلانی ہے لوگوں کو اتحاب کے ترغیب دینی ہے میں خورم صاحب کے پاس جاؤں گی اسی حوالے سے کہ آگاہی جو ہے وہ میڈیا کا بھی ذمہ داری ہے بلکل اور ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اس میں صوبائی حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں وہ بھی بلکل درست بات ہے لیکن ایک دوسری سیاسی جماعت ہے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کے بعد جس کے پاس ابھی صوبے کی حکمرانی نہیں ایک بڑے صوبے کی لیکن ان کے پاس بھی ان کے کارکنان ہیں ووٹر ہیں جو سنتے ہیں ان کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا جس طرح سے دیگر ممالک میں برطانیہ میں مثال کے طور پر شامل کیا جا رہے نیکی کے کام میں نیکی کے کام میں آپ کو انویٹیشن نہیں چاہیی ہوتی کسی نے روکا نہیں کسی نے روکا نہیں میں نے کہا کسی نے روکا نہیں ہے کسی پارٹی کو بھی یہ سب پاکستان سب کا ہے اور کسی اور نہ کورونا کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف یا فیور میں ہے اس لیے یہ نیکی کے کام میں کوئی آپ کو اچھی بات انویٹیشن نہیں چاہیے میں آپ چاہتی ہوں خورم صاحب اسی پر جواب دے خورم صاحب دعوت نامہ نہیں چاہیے ہوتا شبیل صاحب کا کہنا ہے تحریک انصاف کی حکومت نے روکا ہے خالص سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے پنجاب میں جو ساٹھ ہزار منتخب لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کو وقت سے پہلے گھر بیج دیا گیا ختم کر دیا گیا اگر آج وہ موجود ہوتے تو وہ سب سے زیادہ ریلائیبل منتخب لوگ تھے جو گلی گلی تک جا سکتے تھے جنہیں معلوم تھا کہ کس جگہ پہ کون سے ایسے مستحق لوگ ہیں جنہیں فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے لیکن ان کو سیاسی بنیادوں پر ان کو ختم کر کے اب ایک ٹائگر فورس بنائی ہے جو لاکہ روپے لے کے دیووں میں پھر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو وہاں کام کیا جہاں حکومت ناکام ہو گئی کہ شہباز شریف صاحب نے ملک واپس آتے ہی دس ہزار کٹس ڈاکٹروں کی حفاظت کی ہم دسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں مزید بھی سزار کٹس جو ہیں وہ پورے ملک میں ہم نے پرسین کی ہیں یہ حکومت تو وہ ہے جو بلوچستان میں کٹس ماغنے پر ڈاکٹروں کو چندے مار رہی ہے جیلوں میں ڈال رہی ہے ہم نے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا ہم نے ان کو کٹس دے دی ہم نے کٹس پہچا دی بلوچستان میں تاکہ کب از کم وہ لوگ چینی اور آٹے کی جو رپورٹ ہے فائے کی وہ سامنے آ چکی ہے فرنزک بھی آنے والی ہے اب تک جو ساری بحث ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے جو انٹرویوز ہوئے ہیں چانٹیو صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں اس ساری رپورٹ کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ نزلہ کس پہ پڑا ہے نقصان کس کو ہوا ہے عمران خان صاحب جہانگیر ترین اسد عمر یا عثمان بزار میں چلے ابھی آپ کی میں بات مان لیتا ہوں ورنہ میرے دل میں ابھی جو دو منٹ پہلے خورم نے بات ختم کی ہے اور میرے بھائی شبلی نے میرا دل کہہ رہا تھا ترپ رہا تھا کہ من پر بات کروں کہ یہ قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے لوگوں کی حیاتی کا مسئلہ ہے ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان خود کو پاکستان کی وزیرزم کے طور پر دیکھیں پاکستان حکمران کے طور پر دیکھیں اللہ نے آپ کو حکومت دے دی ہے اب خدا کے واسطے سنجیدہ بنو مزا کے چھوڑو دو باتیں انہوں نے ابھی ٹھیک ہے اور آپ میرا سوال اس کا جواب دے دیکھ کیونکہ میں بس وقت کم رہ گیا آہ چلے چلے آپ کے چلو اب یہ آپ کے جواب میں آپ کے جواب میں میں آپ کے جواب میں کہنا اب کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ جی سب سے زیادہ جو رپورٹ آئی ہے میں آپ کو بتاؤں کس پہ اثر انداز ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں اس اثر انداز کس پہ ہوئی ہے میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے یہ بہران پیدا کیا ہے جس نے یہ چوری کی ہے جو چور کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں جن کو اداروں نے چور تصریب کر لیا ہے اس سے بڑھ کر کس پہ اثر انداز ہوگا بھلا یہ بھی کوئی آپ ایسے نہیں کرے امبر بچوں جیسا سوال پوچھا ہے چور ظاہر ہو گئے ہیں ہمارے میں دہاتی ہوں ہم اگر پولیس چور ظاہر نہ کرے سکے تو پبلک کو پتا چل جاتا ہے ان کے یہ بڑے بڑے چور اس چیجم میں گئے سب نے کہا چینی چور آٹا چور 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 بچے بچے کو پتا ہے بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے جانے نہ جانے گلی نہ جانے چانڈیو صاحب آپ نے کوئی نام نہیں لیا میں بس کیونکہ وقت ختم ہو گیا میں دیگر مہمانوں سے یہ سوال نہیں پھوچھ گئی سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب خورم دستگیر خان زابو اور سینیٹر شبلی فراہ صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں ضرور فیڈبیک دیجئے گا پروگرام پر ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینڈل پر اب ہوگی کل ملاقات خدا حافظ